اسلام علیکم ویڈکم بیک ٹو مائی چینل تو آج میں آپ کے ساتھ پیزا بیڈ کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں ایزی اینڈ کویک ریسپی ہے اس سے پہلے اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں یہاں پہ میں نے پین پری ہیٹ کر لیا ہے اور اس میں ون ٹیبل سپون میں آئل کر ڈالوں گی اور میں سٹور فرائی کروں گی تکا چنگس تو آپ چاہیں تو فجیتا چنگس بھی لے سکتے ہیں ان کو میں نے ڈریکٹ فریزر سے نکال کر ڈال دیا ہے پین کی اندر اور اس کو میں سٹور فرائی کر لوں گی بہت جلدی یہ ہو جاتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ تیار ہو چکے ہیں اور اب میں ان کو اتار لوں گی اور یہاں پہ میں نے ٹری میں بٹھر پیپر بچھا کر اس پہ چار سلائس میں نے بریڈ کے بچھا لیے ہیں تو اب میں ان کیو پر سپریڈ کر لوں گی چیلی گرلک ساس یا پیزا ساس اس کو اچھی طریقے سے سپریڈ کرنے کے بعد اب میں مایو لوں گی اور اس کا بورڈر بنا لوں گی سائیڈوں پہ تو چاروں سائیڈ پہ میں مایو لگا لوں گی ایک والس ہی بنا لوں گی اور اس کے بعد میں چیز سپرنکل کروں گی اس کی اوپر یہاں پہ میں نے پیزا سچیز لی ہے آپ چاہیں تو اس پہ موزریلا اور چٹر مکس کر کے ڈال سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ پوری طرح کوڈ ہو گئی ہے تو میں اس کی اوپر کیپسکم یعنی کہ شملہ مرچ ڈال دوں گی چار سلائس اس کے اور ٹماتر کو میں نے ٹیشو کی اوپر ڈال کر ان کا پانی سک کر لیا ہے اور اب میں ٹماتر بھی اس کی اوپر ڈال دوں گی اور اس کے بعد میں نے یہاں تکا چنگز جو لیے ہیں ان کو چھوٹے سائز میں کر لیا ہے آلیز بھی میں نے اوپر ڈال دیئے ہیں تو آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی اوپر ڈال سکتے ہیں تو لاسٹ میں میں ڈال دوں گی مکس ہرپ اس کو سپرنکل کروں گی اور اگر آپ تیکھا کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ چلی فلیکس بھی سپرنکل کر سکتے ہیں تو آون کو میں نے پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا تو دس منٹ کے لیے میں نے اس کو بیک کیا ہے وان ایٹی پہ تو یہ بیک ہو کے آ چکا ہے تو اب میں آپ کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں کہ یہ کتنا ٹیسٹی بنا ہے تو آپ کو میں یہ دوسری سائٹ سے بھی دکھا دیتی ہوں تو یہ آپ بنائیں اور اپنے بچوں کو لنچ باکس میں بنا کے دیں اور ٹی ٹائمز کے لیے تو یہ بیسٹ ہے تو اس کے ساتھ ہی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ٹیک کیر اللہ حافظ